اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کریں گے آسٹریلیا ویزا کے اوپر کووٹ سیچویشن سے دنیا میں ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ دنیا کے اندر ریموٹ ورک کی اور ٹیلنٹ کی ایسپٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے دنیا کے بعد پتہ لگیا ہے کہ اگر آپ کے پاس صحیح کام کرنے کے لیے صحیح لوگ موجود ہوں گے تو کسی بھی قسم کے حالات آجائیں کسی بھی قسم کی مشکلات آجائیں آپ اس میں سے آرام سے نکل سکتے ہیں اگر صحیح بندے صحیح کام کے آپ کے پاس موجود ہوں گے تو دیکھیں ہر شخص کی جو ویلیو ہوتی ہے جب تک وہ صحیح جگہ پہ نہیں جاتا تب تک اس کی ویلیو صحیح لگ نہیں سکتی آپ کے پاس ایک ہیرہ ہے اور آپ ہیرے کو پنواری کے پاس لے جائیے تو ظاہر باتے وہ بولے گا جی یہ پتھر ایک دو روپے کا بھی نہیں ہے آپ کسی بچوں کے پاس لے جائیے تو بچے شاید اس کو پسند کرنے کے جی ہم اس کو ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھ دیں گے تو شاید وہ اس کے آپ کو دس بارہ سو دوسر روپے آفر کر دیں آپ کسی کھلونوں کی دکان کے اوپر لے جائیں گے تو وہ آپ کو چار پانچ سر روپے دے گا آپ کسی آرٹیفیشل جولیو والے کے پاس لے جائیں گے تو وہ لے گا ٹھیک ہے اس کو کسی تاج میں لگا دوں گا شاید مکتاب اچھا لگے وہ اس کے آپ کو ہزار ڈیرہ دار روپے دے دے گا لیکن آپ کسی صحیح جولی کے پاس لے کے جائیں گے اس شخص کے پاس لے کے جائیں گے جس کو ہیرے کی پیچان ہے تو شاید وہ ہیرہ آپ کا لاکھوں کروڑ روپے میں بکھے تو اس کا مطلب کہیں سے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو صحیح جوب نہیں مل رہی ہے آپ کو کوئی صحیح پیسے نہیں دے رہا کہ آپ میں کچھ خرابی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ ہیرہ ہوں جس کو صرف صرف جولی کی تلاش ہے آپ کو ملک کو جگہ کو کمپنی کو چینج کر کے دکھنا چاہیے اور یہ دنیا بھر کی جو امیگریشنز ہوتی ہے یہ ہمیں موقع پروائیڈ کرتی ہیں کہ ہم کسی اور مارکیٹ میں کسی اور جگرافی میں جا کے کسی اور لوگوں کے پاس جا کے اپنی وقت کا پتہ لگا سکیں اور اسٹریلیا نے کوئی پانچ قسم کے نئے ویزا نکالے میں اس میں آپ آرام سے اپلائے کر کے آپ اسٹریلیا شفٹ ہو سکتے ہیں پرمننٹلی وہاں کا ریزیڈنٹ کارٹ لے سکتے ہیں سیڈیزنشپ لے سکتے ہیں ریزیڈنٹ لے سکتے ہیں تو اس کے پر بات کرتے ہیں جو لنکس سے ان سے متعلق میں آپ پر نیچے دسکرپشن میں شیئر کر لوں گا تو مزید ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں ان جنرلی ان تمام کیٹیگریز میں آپ کی عمر اٹھارہ سے پچھپنس سال کے درمیان ہونی چاہیے ایکسپٹ وہ ٹی ایس ایس جو ویزا ہے ٹیکنیکل ٹیمپریری سکل شورٹیج کا اس میں پینتالیس سال عمر ہے باقی سب میں ٹھارہ سے پچھپنس سال ہے سب کی فیز تقریبا تقریبا چار ہزار آسٹریلین ڈولر ہے اور دو ہفتے کا پروسیجر آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کا پھر جواب مل جاتا ہے آپ کو پہلا ویزا جو ہے وہ گلوبل ٹیلنٹ ویزا کلاتا ہے یہ بلکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے ایو ویزا ملیکہ کا اوون ویزا کیا تھا یا ہم نے ٹیکنشن کا ایکسپشل ٹیلنٹ ویزا ڈسکس کیا تھا یوکے کا بلکل سیمیلر کٹیگری ہے آسٹریلیا کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے سب کچھ اور لائن ہوتا ہے اسیپٹنس آپ کے پاس آجائے گی ویزا بھی آپ کا اور لائن آتا ہے کوئی پاسکورٹ جبان نہیں کرنا کسی ایم بیسی میں نہیں جانا آپ وہ اور لائن پرچہ لیتے ہیں بہت سمپل سا پروسیجور ہے اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے آپ کے ایکسپیرینس ہے اپنے پیش ڈی کیا ہوا ہے ہم سننے میں بار بار آتا رہتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے پاکستان میں پیش ڈی کیا ہوا ہے اور جوب نہیں مل رہی تو ٹھیک ہے وہ اپنی وقت جاننے کے لیے اپنی ویلیو جاننے کے لیے کسی اور ملک میں چلے آئیے تو جو دسٹنگیش ویزا ہے اس کے لیے ضرور اپلائی کیجئے آپ سب کلاس ان کے الگ الگے کوئی 482 کہلاتا ہے 124 کہلاتا ہے 189 کہلاتا ہے میں آپ کو لنک دے دوں گا دوسری طرقہ کا جو ویزا ہے اس کو ہم ٹی ایس ایس کہتے ہیں تیمپریری سکل شوٹیج وہی کرائیٹئریا ہے تھوڑی سی ٹائننگ فرق ہے تھوڑی سی کوالیفیشن فرق ہے اس میں ایکسپیرینس کم چاہیے اس پر زیادہ سکلز کے اوپر زور ہے تعلیم کے اوپر زور کم ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی اچھی ڈگری نہیں ہے لیکن آپ کو سکلز باقی آتی ہے تو اس ویزے بھی اپلائی کر سکتے ہیں پھر ایک کلاس 42 کا ویزا نکلا ہے جس کو ہم سیلف اسپونسرڈ ویزا کہتے ہیں آپ بولتے ہیں جی آپ کے پاس زیادہ سکل بھی نہیں ہے تعلیم بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن پیسہ آپ کے پاس ہے آپ نے کاروبار کر کے کمائے ہے کسی بھی کمائے ہے تو آپ اپنے آپ کو اپنی پوری فیملی کو سیلف اسپونسرڈ کر کے اس ویزا کے پر اسٹریلیا میں شفٹ ہو سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ویزا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈیویجوال ٹیلنٹ ویزا آپ انڈیویجوال ٹیلنٹ ویزا پر اپلائی کر سکتے ہیں انڈیویجوال سکلڈ پروفیشنل کے طور پر پھر ایک ڈسٹنگیشڈ ٹیلنٹ ویزا ہے ہمارے پاس تو ان تمام کی جو لنکس ہیں یہ میں آپ کو دے رہا ہوں ان سب کو دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے آرام سے پڑھنے میں تو کوئی صرف ٹائم ہی لگ رہا ہے نا پہ پیسہ کوئی خرش نہیں ہو رہا اور آپ دیکھ لیجئے کس کیٹیگری کیلئے آپ سب سے ازر سوٹیبل ہیں میں آپ کو بالکل بھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کسی پاکستان سے کسی کنسلٹین یا لوئر کے طور پر یہ کام کریں بہت سے لوگوں کو ان کی باریگیوں کا نہیں پتا ہوتا سمجھ نہیں ہوتی وہ آپ کی اپلکیشن جمع کروا کے اپنے پیسے لے کے آپ کی اپلکیشن ریجیک کروا دیتے ہیں اور پھر اگلے آپ تین پانچ سال اپلائی بھی نہیں کر سکتے اس سے بہت اچھا ہے کہ آپ خود پڑھ لیں اون لائن سب کا اپلائی کرنا ہے کلک کلک کر کے اپلائی کرنا زیادہ کچھ مشکل نہیں ہے دو چار لیٹر لکھوانے آپ کو وہ لکھوا لیجئے اور خود اپلائی کر دیجئے اس سے آپ کا پیسہ بھی بچے گا ٹائم بھی بچے گا جو کام پانچ سال میں ہونا ہے دس لاکھ روپے خرچ کر کے وہ گھر بیٹھ کے آرام سے آپ دو دھائی لاکھ روپے میں خود ہی کر سکتے ہیں پندرہ دن کے اندر امید ہے اس طریقے سے آپ میں سے بہت سو کسیل اپلائی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جب آپ ماہ شفٹ ہو جائیں وہاں پہنچ جائیں تو مجھے ضرور بتائیے گا میں نے وہ یوکے والی ویڈیو بنائی دی تو چھبیس سے اوپر ابھی تک میرے یوٹیوب بیورز بتا چکے ہیں کہ وہ اس ویزا کے اوپر یوکے پہنچ چکے ہیں اوون کی ویڈیو کے اوپر تقریبا تقریبا تیرہ لوگ اوون لے چکے ہیں اور اب ماشاءاللہ یو ایس میں پہنچ چکے ہیں یو ایس میں کام کر رہے ہیں جو یوکے کا ویزا تھا اس میں چھبیس پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک ویزا اور تھا نیو والا تو وہ نیا نکلائے اس کا ابھی آؤپرٹ نہیں آیا لیکن سترہ اٹھارہ بچے اس کے لئے اپلائے کر چکے ہیں تو میں یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بہار جائے کیونکہ کوئی بندہ بہار چلے آتا ہے تو اس کے جوب کا مستحل ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی جو نسلے ہوتی ہیں گھر والے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے پیسو کی وجہ سے اسپیشلی پاکستان کی جو معاشی حالات ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں تو چھوٹی سی ویڈیو تھی اور اسٹریلیا ویزاز کے اوپر انشاءاللہ تراغلی ویڈیوز کے اوپر ہم نیوزیرینڈ کی جاپان کی کوریا کی اور باقی ملکوں کی بات کریں گے اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند دیں تو کمیٹ پر مجھے ضرور بتائیے گا میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی